السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر کسٹمر کو بھیجئے اور اتنا زیادہ منافع کمائے اگلا جو بزنس ایڈیا ہے تو یہ ہے کہ پارکس بہت بن رہے ہیں کسی پارکوالے سے بات کرے اور اس کے پارک میں اگر جولا وقیرہ لگانے کہ آپ کو اجازت مل جائے تو پھر آپ دونوں کو بے پناہ منافع ہوگا عرض کریں ایک ٹکٹ دو سو روپے میں ہے اگر پپٹی پپٹی بھی کرتے ہیں دو سو روپے زمین کے یا پارک کے مالے کو مبت میں ملے گا اور آپ کو مسلسل اس میں سے نپا ملتا رہے گا بس ایک ہی دپا آپ نے انویسٹ کرنا ہے اور منٹینس کا خرچہ صرف آپ کا ہوگا جو کہ جولو وقیرہ بہت ہی کم ہوگا اور مسلسل کمائی آپ نے کرنی ہے اگلا جو ایڈیا ہے تو یہ اس کا متبادل ہے یعنی پارک کے لئے موضوع کوئی زمین ہے آپ کے پاس سڑک کے قریب تو بس صرف آپ کو پارک کے لئے وہ دینا ہے جولو والے ریسٹورانٹس والے تمام ارگنائزر اسٹال والے خود ہی ادھر انویسٹ کریں گے اور آپ کو ہر چیز میں مہانہ روزانہ کی بنیاد پر سالانہ کی حساب سے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے پیسوں کے بارش ہوگی آپ پہ مبت میں ہزاروں لاکھوں کمائیں گے پارک کی تعمیر اور انٹرٹین کرنے کے لئے لاکھوں کروڑوں کا سامان دوسرے لوگ لگائیں گے آپ کا نام بھی ہوگا بس آپ نے صرف اپنی جگہ پروائیٹ کرنی ہے اگلا جو بزنس ایڈیا ہے تو کسی بھی بزنس میں آپ میڈل مین بن جائے ٹیکہ دار بن جائے مثلا ریال اسٹیٹ ایجنٹ بن جائے پراپرٹی کسی اور کی مارجن اس میں آپ کو ملے گا آپ نے تو اس ساتھ بھی کو دیکھا ہوگا جو اکثر اڈے پہ کڑا ہوتا ہے اور سواریوں کو ادھر ادھر سے لاکر گاڑے میں بٹاتا ہے گاڑی پل ہوتی ہے تو ڈریور یا گاڑی کا مالک اسے کچھ پیسے دے دیتا ہے اور وہ شخص ادھر ہی کڑا رہتا ہے اور گاڑی چل دیتی ہے اور وہ دوسری گاڑی کو اس طرح پل کرتا ہے تو یہ میڈل مین ہے جو ضرورت من کو کسٹمر مہیا کرتا ہے اور اس کے بدلے پیسے وصول کرتا ہے بس اسے سروس سے پیسے وہ کما رہا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اگر آپ کے پاس ہونر نہیں تو میڈل مین بن جائے معلوم کریں کہ اس کو آپ کے آس پاس کسٹمر کی ضرورت ہے بس اس کو کسٹمر مہیا کریں اور اس کے بدلے پیسے لیتے جائے بغیر کوئی انویسٹ کی ہیں آپ سوشل میڈیا کی ذریعے کسٹم اور کوئی کٹا کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ان کا روح ٹارگیٹڈ باندے کی طرف پیر سکتے ہیں آخری جو ایڈیا ہے تو یہ مائک نامی بندہ ہے سالہ پچاس ملین ڈالر ایک پیج یعنی سنگل پیج کے ویب سائٹ سے کمہ رہا ہے سنگل ویب سائٹ ہے یہ سنگل لینڈنگ ویب سائٹ ہے ادھر آکے اپنی انٹرنیٹ کا سپیڈ چک کر سکتا ہے اس آدمی نے دو آزار چیہ میں یہ معلوم کیا تھا کہ لوگوں کو یہ ضرورت ہے اور اس نے اسی ضرورت کو پورا کیا اور یہ سائٹ جو ہے ایک لینڈنگ پیج کی طور پر یہ حل اس پر رکھ دیا اور مالدار ترین شخص اس کے ذریعے بن گیا یعنی معلوم کیجئے کہ لوگوں کو کیا چاہیے اور اس کا حل ڈونیے جب تک لوگوں کی ضروریات ہے تب تک معاشر کی دروازے آپ کیلئے کلے ہیں مثلا میرے پاس ایک ایمیج ہے اور اس پر لکائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لکائی جو ہے یہ ٹیکسٹ مجھے مل جائے اس سے تو ایک بندے کو یہ فیل ہوا اور اس نے جو ہے ایک سیڈ بنائی اور ایک لینڈنگ پیج پر یہ حل جو ہے اس نے رکھ دیا یہ تو لوگوں کو جب ضرورت پیش آتی ہے وہ انٹرنیٹ کے طرف جاتے ہیں اور یہ کیوارڈ دیتے ہیں کہ کس طرح ایمیج سے ٹیکسٹ لیا جائے تو اس کا ہی لینڈنگ پیج آئے گا تو پری میں لوگ اپنی ایمیج سے ٹیکسٹ لیں گے اور ان کی ضرورت پوری ہوگی اور اس طرح جو ہے ایٹسن کی ذریعے یہ بندہ پیسے کمائے گا اس طرح جو ہے بعد لوگوں نے بیگراؤنڈ ریموور کی اس طرح سروز دی ہے آپ یہ معلوم کریں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے تو اس پر تھوڑا خرچ کریں اور اس طرح ایک لینڈنگ پیج سے آپ اتنا کمائے سکتے ہیں امید ہی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ہمیشہ یہ دعا اللہ سے مانگتے رہے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عزت لوگوں سے لا پرواہ ہونے میں ہے یعنی غنی ہونے میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خزانے غیب سے غنی پرما دیں آمین جزاک اللہ